سو احادیث صحیح بخاری سے انتخاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد ایک مسلمان کو اپنی دنیا اور آخرت سمارنے کے لئے جہاں قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے اور اس کو آگے پہنچ آنے والے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی ہے آپ نے فرمایا اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسی جوں کا تو آگے پہنچا گیا کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں یعنی سنانے والے بعضوں کا سنا کے چلے جاتے ہیں لیکن جو سننے والے ہیں وہ اس کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں تو اس لئے آگے آگے پہنچاتے رہنا چاہیے بات کو تو عوام الناس کی آسانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوش خبری کا مستحق بننے کے لئے زیر نظر کتاب چھنے صحیح بخاری سے مختلف شعبہ زندگی سے متعلق احتام و مسائل پر مبنی حدیث کے انتخاب پیا گیا ہے یاد رہے صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوئن حدیث کو یاد کرنے سمجھنے عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق اتا کرے پہلی حدیث میں حدیث کہلو ہوں گی آپ پیچھے پڑھئے تاکہ آپ بھی ادا کر پائیں نیت کی اہمیت حدیث نمبر ایک ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یہ کتاب بدل وحی سے ہے پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر کہا یعنی سب کے سامنے مجمع میں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک آمال کا دارمگار نیتوں پر ہے نیتوں اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اس حدیث کا وقیہ حصہ جہاں توالت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنِيَا يُسِیبُهَا اَوْ إِلَىٰ اِمْرَأَتِنِيَنْ كِهُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ تو جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے حجرت کی اسے وہی ملے گی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی حجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی یعنی جس چیز کا ارادہ کرو گے جو چاہو گے عجر بھی اسی کے مطابق ملے گا یہ حدیث ہمارے دین کی ایک بہت اہم تعلیمات میں سے ہے یہ دین کی اصل ہے بنیاد ہے اور یہ ہر موضوع میں داخل ہے ہر چیز میں یہ مسلمانوں کے افراد میں سے کسی بھی فرد کے عمل میں داخل ہے اس کا تعلق ہر شخص سے ہے ہر شخص سے کیا کوئی عالم ہو یا جاہل ہو بڑا ہو یا چوٹا ہو مرد ہو یا عورت ہو خواہ اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو یا دنیای غرض کا حصول اور انسان کے اپنے ارادے اور مقصد کے حساب سے ہی اس کا عمل ہوتا ہے یا کہ اس کو اس کا عجر و سوا ملتا ہے یا اس کو سزا اور عذاب ملتا ہے عراقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے قوائد میں سے ایک قائدہ ہے یہاں تک کہا گیا کہ یہ علم کا ایک تہائی حصہ ہے یہ کیا ہے علم کا ایک تہائی حصہ امام شافی اور امام احمد کہتے ہیں یہ اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے یہ حدیث اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں جو کوئی بھی کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ کرے یعنی کوئی بھی کتاب لکھے تو اسے چاہیے کہ اسی حدیث سے ابتداء کرے یعنی جب بھی آپ پڑھانے لگیں تو آغاز میں سب کو اس حدیث کی یاد دہانی کروائیں تو یہاں یہ جو حدیث ہے ان ناما سے شروع ہو رہی ہے ان ناما اور ان ناما کا لقص جو ہے اس کو عربی میں کلمہ حسر کہا جاتا ہے حسر سے مراد ہوتا ہے مذکورہ چیز میں کسی حکم کو ثابت کرنا اور اس کے سوا کی نفی کردینا یعنی جس چیز کے بارے میں بات کی جاری ہے اس کو ثابت کرنا اور اس کے علاوہ کو نگیٹ کردینا جب آپ کہتے ہیں مثلا زید کھڑا ہے تو اس میں کوئی حسر نہیں ہو سکتا ہے کہ اور بھی ساتھ کھڑا لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ان ناما زیدن قائمون تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف زید کھڑا ہے اور کوئی نہیں کھڑا تو حسر کا کیا معنی ہے صرف تمانو تو ان ناما یقینی طور پر صرف اور عامال جو ہے وہ عمل کی جمع ہیں ان نمل آمالو اور عمل میں دل کے عامال زبان کے عامال اور جسم کے عامال شامل ہیں اور یہ جملہ عامال کی سب اقسام کو شامل ہے یعنی قلبی عامال بطقی عامال آزا کے عامال یعنی عمل جو ہے وہ صرف ہاتھ پاک ایکشن نہیں ہیں دل کے ایکشن بھی ہیں زبان کی بھی ہیں اور عمل کی بھی دل میں جیسے ایمان ہے توقل ہے اللہ کی طرف رجوع ہے اللہ کی خشیت ہے اللہ کی محبت وغیرہ نتقی عامال زبان کے عامال ہیں اقوال ہیں آزا کے عامال جیسے آنکھ کان ہاتھ پاؤں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے آزا ہیں اور نیات جو ہے یہ نیت کی جمع ہے نیت کا مطلب ہے قصد ارادہ نیت کا کیا معنی ہے قصد اور ارادہ یہ بھی آپ رکھئے گا ہم نیت نیت لکھ اتنا بولتے ہیں کہ ہم نے بعض اوقات یہ بھی بھول جاتا ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے تو نیت کیا تھا کسی کام کا ارادہ اور قصد کرنا اور شریع اسطلاح میں اچھی نیت سے مراد اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کے کسی کام کا ارادہ کرنا عظم کرنا اور نیت کا جو موقع محل ہے وہ دل ہے نیت دل کا عمل ہے مگر آزا کے ساتھ اس کا تعلق ہے جیسے دل کا تعلق سارے آزا کے ساتھ ہے کیا خیال ہم جو بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے دل کے ارادہ شامل ہوتا ہے پسند ناپسند جلگتی ہے اس میں سے اسی طرح کھاتے وقت بھی ہمارا دل شامل ہوتا ہے اس میں یا نہیں جس چیز کو دل کر رہتا ہے وہ کر رہے دل نہ کر رہے تو اب نہیں کھاتے دل نہ چاہے تو آپ اٹھ کے یہاں سے ماں نہیں جاتے تو ہر چیز میں دل شامل ہوتا ہے اور نیت کا محل محل کا مطلب جگہ نیت کا بقام دل ہے اور علماء کے کلام میں نیت دو معنوں پر بولا جاتا ہے نمبر ایک جس کے لیے عمل کیا جائے اللہ کے لیے کیا یا بندوں کے لیے کیا اس کے لیے نیت کرنا یعنی کس کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرا ہے کیا کر رہے ہیں پہلی چیز کیا کس کے لیے اور کیا یعنی عمل کے ذریعے سے فرق کرنا مقصود ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے یا کسی اور کے لیے مثلا ہم یہاں پر آئے ہیں یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں یا کسی اور مقصد سے آئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کرنے آئے ہیں تو دونوں چیزوں کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کس کے لیے اور کیا اور یہ جو ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّمْرِمْ مَانَوَا جس کے لیے عمل کیا گیا ہے اس کی نیت کرنا تو یہاں دو باتیں ایک لائم میں کہی گئیں نمبر ایک اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَا اور دوسرا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّمْرِمْ مَانَوَا دونوں اِنَّمَا اِنَّمَا سے شروع ہو رہے ہیں تو دور جملوں کے علیدہ علیدہ مطلب ہوں گے پہلا جملہ جو ہے نیت کی ہوئی چیز کے اعتبار سے ہے اور وہ ہے عمل اور دوسرا جملہ اس اعتبار سے ہے جس کے لیے نیت کی گئی یعنی جس کے لیے عمل کیا گیا اللہ یا غیر اللہ یعنی کیا تو نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا یا دنیا کے لیے کیا تو اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَا سیمپل لفظوں میں ابھی دین کو اگر ایک طرف رکھیں تو ہم وہی کام کرتے ہیں جس کا ہمارا دل چاہتا ہے جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں اگر اچھے کاموں کو دل چاہ رہا ہے تو پھر اچھی نیت ہے اور اگر برے کام کرنے ہیں تو بری نیت غلط کام کرنے کے لیے بھی تو نیت چاہیے ہوتی ہے تو وہ بری نیت ہو جائے گا یعنی کام بزا کے خود اچھا ہو تو وہ نیت بھی اچھی ہوگی کہ آپ اس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں میں یہ کرلوں یہ کرلوں وہ کرلوں جیسے ازان ہوتی ہے تو آپ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کیا ہے عبادت ہے نا عبادت کے ایک ذریعہ ہے طریقہ ہے تو آپ نے نیت کی کس کی نماز کی وضو کی ذکر کی تو یہ آپ نے ایک اچھی نیت کی اچھا کام کرنے کی نیت کی اور دوسرا ہے کس کے لیے نماز پڑھی قُلْ اِنَّ صَلَاطِي وَنُسُّقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي مِنْلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو دو چیزیں ہوگئی ایک کام بھی درست ہو اور اللہ کے لیے بھی ہوگا اچھا ہم عام طور پر کہہ کہتے ہیں کہ نیت بہت اچھی تھی کام ٹھیک نہیں ہوتا لیکن ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں نیت بہت اچھی ہم اسے ہجاب نہیں پہنتے لیکن ہماری نیت میں کوئی خراب بھی نہیں یہ بات کنٹریڈکٹ کرتی ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو عمل بھی اچھا ہوتا ہے نیت تو عمل سے ظاہر ہوتی ہے ہمارے والد ہمیشہ اس بات کی تقرار کرتے تھے جب کوئی یہ بہانہ کرتا ہماری نیت یہ نہیں تھی تو وہ کرتے تھے نہیں نیت زیادہ وہ عمل کو ظاہر کرتا نیت ایک بیج کی طرح نیت کے لئے نوا سے نوا کہتے ہیں گھٹلی کو اِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَنْنَوَا آپ جو بیج ڈالتے ہیں پودا اس کے مطابق نکلتا ہے آپ کیکر کا بیج ڈالیں گے کیکر نکلے گا عام پہ ڈالیں گے عام نکلے گا یہ جو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج ڈالیں کیکر کا اور نکلے عام تو بہرحال ہر عمل کے لئے نیت کا ہونا لازم ہے یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ عقل مند ہے با اختیار ہے سمجھدار ہے تو اس کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اس کے پیچھے اس کا کوئی ارادہ شامل نہ ہو ارادہ ضروری ہوتا ہے اور ضروری ہے کہ بڑے بڑے ارادے باندھے جائیں وہ ایک سیکنڈ میں ارادہ بن جاتا ہے اسے گاڑی آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کم اٹھے اس کو لے کے جانا ہے کیسے میں اس کو رائٹ پر رکھنا ہے لیفت پر رکھنا ہے سامنے کون ہے پیچھے کون ہے تو آپ ساتھ ساتھ اپنا ارادہ بدلتے جاتے ہیں پہلے آپ ایک دیکھر پر چل رہے ہوتے ہیں پھر آپ پھر اسے رائٹ پر لے لیتے ہیں پھر آگے دیکھر لیفت پر لے لیتے ہیں جیسے ٹرافک ہوتی ہے تیزی آہستہ کر لیتے ہیں تو یہ سارا کام آپ کے کس سے ہو رہا ہے ارادے سے ہو رہا ہے آپ کو دل اس میں شامل ہے اور اگر آپ اس سے غافل ہوں گے تو ہوگا ایکسیڈنٹ تو پہلی بات ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا لازم ہے اقل مند انسان کو کوئی کام بھی اچھی نیت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ عامال کی قبولیت کا دارمدار نیت پر ہے حتیٰ کہ مومن کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جو کرتا ہے اگر اس میں نیت اس کی اچھی ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جو بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہو نیت کی وجہ سے لوگوں کے عجر میں فرق آئے گا دو لوگ کٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ایک نیت ہے اللہ کی رضا اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہائے لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے سنت کے مطابق پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی ٹھیک نماز ہو رہی تو دیکھنے میں بھلے دوسرے کہو طریقہ بڑا ہی اچھا ہو لیکن عجر زیرو پہ چلا جائے گا اگر اس نے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے اور ایک شخص لوگوں سے بینیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ اہم نکتہ یاد رکھئے کہ نیت کی بنا پر عامال کے عجر و سواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی بنا پر قبول یا رد ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے مالک تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لیے وہ باعث عجر و سواب ہیں بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہیں بعض کے لیے بوجھ ہیں جس کے لیے گھوڑا عجر و سواب کا باعث ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اس کو پالتا ہے آج کے دور میں آپ اپنی گاڑی کی مثال لے سکتے ہیں جس کو آپ خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے خریدتے ہیں پھر جہاں خوب سبزہ ہوتا ہے یا فرمایا کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے بانتا ہے تاکہ وہ چاروں طرف چر سکے تو گھوڑا اس سبزے سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بنا ہوا جو بھی کھاتا پیتا ہے اس کھانے پر مالک کو نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ مالک نے اس کو چھوڑا کے کھا لو تو گھوڑے والے کو سواب مل رہا ہے کہ گھوڑا ایک اچھی نیت سے اس نے خریدا تھا اور اس کو اسی وجہ سے کھلا پلا رہا ہے اور اگر وہ گھوڑا اپنی اسی توڑا کر ایک زغن یا دو زغن لگائے یا جمپے لگائے تو اس کی لید اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں اب گھوڑے کی لید جو ہے وہ ایک ناغوار سی چیز ہوتی ہے وہ بھی تولی جائے گی اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگر اسے مالک نے اسے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر وہ اسے اس سے نیکیاں ملتی ہیں وہ تو رستے میں آگئے اور اس نے پانی کے لیے رک گیا اور وہ پانی پی گیا جو پانی اس میں پیا اس پانی کا بھی سواب مالک کو مل رہا ہے تو یہ سارے سواب کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا نیت سے شروع ہوا کہ یہ میرا گھوڑا اللہ کے راستے میں ہے یہ میری گاڑی یہ میرا قلم یہ میرا گھر یہ میری کتاب میں یہ میری فلان چیز اللہ کے راستے میں یہ میرا وقت یہ میرا کمپیوٹر اب اس کو جس وقت بھی آپ استعمال کریں گے اور اس کی منٹینس پہ جو خرچہ آئے گا یا اس کی ساتھ بجلی استعمال ہوگی یا گیس استعمال ہوگی پیٹرل یوز ہوگا کوئی اور اس میں بیٹھ جائے گا کچھ بھی آپ کریں گے اس کو کسی طرح بھی استعمال تو سارے کا سارا عجل و سواب آپ کو باعث رہے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ ایک واشنگ مشین خریدتے ہیں صرف اس نیت سے تاکہ میرا وقت بچے اور میں اللہ تعالی کی عبادت اچھے طریقے سے کروں اور وقت نکال کر مردین کی تعلیم حاصل بھی کروں اور دوسروں کو دے بھی سکوں تو جتنے کپڑے اس میں دھلیں گے وہ سارے کا سارا آپ کے لیے عجل و سواب اس کا بجلی کا بل جو جائے گا اور وہ بھی ہوگا کیونکہ آپ نے ایک اچھی نیت سے ایک مشین خریدی اور ایک یہ ہے کہ وہ جتے فلانے خرید لی تو وہ مجھے بھی خرید دی ہے اور اس کے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے اوپر روپ جتانے کے لیے کہ مہنے یہ دیکھو لیٹس موڈل کی خریدی ہے اور ایسا اور ویسا ہے کسی مجلس سے بیٹھ کر ہم بعض وقت بوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تفاخر کر رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی عجل و سواب نہیں حتیٰ کہ ایک کمفٹیبل جوتی آپ لیتے ہیں کہ اس میں میں اچھی طرح ووک کر سکتی ہوں کہا کہ میں فٹ رہوں اور پھر میں زیادہ زیادہ اچھی طرح نماز ادا کر سکوں کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ کرسیوں پہ آگئے نماز کے لیے اب کرسی پہ نماز پہ وہ تو نہیں نمازہ یہ نیچے نماز کا ہے تو نیچے کیوں پڑ نہیں سکتے کیونکہ جسم بھاری ہو گئے ہیں مسل کمزور ہو گئے ہیں گھٹنے تھگے ہیں انجرڈ ہیں تو اب نیچے پڑ ہی نہیں سکتے لیکن اگر کسی نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو اس کام کے لیے ریڈی کیا اور ایسے کمپیٹیبل جھوٹے جو ذرا سے مہنگے بھی تھے اس لیے لیے تاکہ اس میں واک کر سکو وہ جب تک پہنے جتنی واک کی وہ ساری واک بھی وہ آپ کی ایکسرسائز بھی وہ کھانا پینہ بھی وہ ساری چیزیں وہ دواہ کریدنا وہ دواہ کھانا وہ ڈاکٹر کے پاس جانا وہ سارا اس نیت کی گھوم رہا ہے کہ ہیلڈی باڈی جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر اللہ کی عبادت کر سکتی ہے ہر چیز اس میں آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال کیا سمجھے دوسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کو فخر دکھا گئے اور اہل اسلام کی دشمنی میں بانتا ہے تو یہ اس کے لیے بوجھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامعے اور منفرد آیت کے سوا اور کچھ نازل نہیں ہوا اور یہ جو گھوڑے کی تیسری قسم بتائی بھی اگرچہ وہ اس حدیث میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے لیکن وہ جو لوگوں کے لیے پردہ ہے یعنی ذاتی ضروریات گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے گھوڑا خرید لیتے ہیں یہ گاڑی لے لیتے ہیں کیسے عموما ہم گھر کے ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں تو بس ان کو دنیا میں استعمال کرتا رہتا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی اچھی نیت نہیں ہوتی تو اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ ایک کپڑا بھی کمپوٹیبل خریدتے ہیں یا آپ ایک دوتا یا آپ اپنے کچھن کی کوئی چیز یا آپ اپنے گھر کی کوئی چیز اس نیت سے خریدتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو اور آپ اس آسانی کے وقت کو استعمال کر سکے خیر و برکت بھلائی کے کاموں میں تو اس سے بھی جو ایک پیسہ بھی آپ نے لگایا وہ عجر و ثباب کا باعث بن جائے گا تو اس طریقے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چاہے آپ بڑے سے بڑا مال بھی اگر خرچ کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت درست نہیں تو اس کا کوئی عجر و ثباب نہیں لیکن چھوڑی سی چیز بھی آپ استعمال کر رہے ہیں چاہے آپ کی سواری ہے یا کچھ بھی نیت کے ساتھ اس کا عجر بڑھ جاتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے عرص کیا کہ اگر کوئی آدمی عجر اور نام کے لالچ کے لئے جہاد کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ عجر نہیں ملے گا ٹھیک ہے یعنی دنیا میں عجر چاہتا ہے کوئی غنیمت چاہتا ہے اور نام چاہتا ہے آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں مثلا ہم کہیں پڑھانے جاتے ہیں صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لئے یا سیلوی کے لئے یا پھر یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم سب سے بیٹر ٹیچر ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ساری ایکسرسائز بیکار ہیں تو غلط نیت کی وجہ سے بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں ابن مبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں جن کو نیت حقیر کر دیتی ہے کتنے ہی بڑے عمل جو سے حج ہے جہاد ہے حجرت ہے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ بہت چھوٹا نکلے گا دنیا کی نیت پر دنیا ہی ملتی ہے دنیا کی نیت پر دنیا ہی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت رکھے تو اس کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اس کو عام حالات میں کیسے ہم آپ اپنے حساب سے کیسے کرتے ہیں مثلا آپ کہیں درس دینے کے لئے جاتے ہیں اور اس لئے چلے جاتے ہیں کہ چلے بعد میں چائے پانی بھی کچھ مل جائے گا تو پھر وہ جو پہلا حصہ نا وہ زیرو ہو گیا چائے پی کے آگئے آپ ویسے ہی چلے جاتے چائے پیئے چائے بیسے کہ کوئی پلاتا نا چلے اس بہانے ہی چلے جاتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے مقامات پر بھی اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے اور جو اس نیت سے نہیں جائے گا نا اگر اس کو کوئی چائے نہیں پوچھے گا تو اس کے دل میں ذرا برابر ولال نہیں آئے گا کہ میں اس لئے تو آئے ہی نہیں تھا مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی اس کو بڑا بھرپور طریقے سے دل کم نہیں کرے گا اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا فرق پڑتا ہے میں اس لئے تھوڑی آیا تھا میں تو اپنے رب کیلئے آیا تھا میں تو اپنی خاطر آیا تھا کہ مجھے کچھ اللہ کی رحمت ملے یہاں تک کہ آلہ ترین درجہ کیا ہے اللہ کی رضا مطلوب ہو اور اللہ کی رحمت کا انسان امیدوار وہ ساری محنت کے بعد بعض وقت ہم صدقہ خیرات اس لئے کرتے ہیں کہ اچھے یہ صدقہ کرو تو وہ باری ٹل جائے چلے ٹھیک ہے لیکن اس وقت وہ نیت کیا ہونے چاہیے میں یہ صدقہ کرو تاکہ مجھے اللہ کی رحمت ملے نیت دھوڑی سے بدل لیجئے یعنی آپ گھر سے نکل رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں آپ کسی کو کوئی صدقہ کرتے ہیں تاکہ رستے میں کوئی مسئلہ پیش رہے اس نیت کی بڑا ہے یہ نیت کرے کہ میں یہ صدقہ کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی افاظت میں لے لے تو اچھی نیت کیا ہوتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ ہی کیلئے کسی کام کو کرنا لیکن اس ملیار کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو ہماری بہت ساری نیکی کے کاموں میں بھی نیتیں کیا ہوتی ہیں دنیا کے کوئی فائدہ چاہے ہم لوگوں سے نہ بھی حاصل کریں بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی کام اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کچھ دنیا مل رہے ہیں کسی پیسان اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں کچھ اور کسرت حاصل ہو دی ستہ خیرات کے ہم فائدے پڑھتے ہیں کہ ستہ کرنے والے کو اس کا عجر ملتا ہے تو ہم بعض وقت اس لیے ستہ کرنا چورو کر دیتے ہیں ہماری آمدنی اور بڑھ جائے آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اللہ کی رحمت کے لیے پھر جب اللہ کی رحمت ہو گئی ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنے گناہ زیادہ ملے گا وہ آپ کے حساب کتاب سے بھی بہت بڑا ہے پھر اسی طرح دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے خصوصا دین کا علم جو ہے اب موریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اللہ عزوجلہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا معلومتہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے یعنی ہماری نیت یہ نہیں ہوئے چاہیے کہ میں ایسی بڑی سکالر بن جاؤں کہ میں علم کی دھاک بیٹھ جائے اور سب لوگ میری طرح متوجہ ہو جائے اور سب سے بڑا نام میرا ہو جائے اور سب میری ایڈنکہ بجائیں اور نہیں یہ گھٹیا مقاصد نہیں ہونے چاہیے حصر احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عظمت اور رفعہ دین و نسرت دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس امت کو یہ خوشخبری دے دو سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لئے کرے گا آخرت کا عمل دنیا کے لئے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا مثلا آپ کسی بیمار کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ سوچیں چلو میں اس بڑھاپے میں اس کی مدد کروں اللہ میرے بڑھاپے میں میری مدد کرے گا صرف اتنی نیت نہ رکھیں کہ یہ مجھے دنیا میں کوئی رہا آسانی مل جائے گا فوراں کس رکھ چلے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ کی رحمت آ جائے اور جب اللہ راضی ہو گیا اور رحمت آ گئی تو پھر آپ کا بڑھاپا پھولوں کی طرح جائے گا کیونکہ یہ صرف اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے رحمت شفقت اور محبت کی رذبات ڈال دیتا ہے اِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدَّا ہماری توجہ ایمان لاکر نیک عمل کرنے کی طرف ہونی چاہیے دل میں محبت اللہ ڈالے گا وہ اس کا کام ہے کسی کی محبت حاصل کرنے کے لئے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ذرہ اس کو توفہ دے دوں میں اس کو ذرہ اچھا کرلوں میں اس کو کچھ کھلا پلا دوں تاکہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے اللہ کی خاطر غریب کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں دوستوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں چھوٹوں کو کھلائیں کہیں کچھ بانٹے اللہ کی دیدار کی خاطر کھلائیں تو اپنی نیت کے لیول کو اوپر لے جائیں تو جس کے لئے کام کریں گے اس سے عجر پائیں گے بندوں کے لئے کریں گے تو سبتہ بندے کچھ دے یا نہ دے لیکن اگر اللہ کے لئے کریں گے تو کئی گناہ زیادہ ملے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مامنا آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا اللہ پہ چھوڑ دیا رحم کا سوال کرنا یہ ایک چیز مجھے بہت سمجھ میں آئی مجھے بھی کل پر سوئے خاتون نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ان کی بہت برے حالات ہیں اور وہ خود بھی کینسر کی پیشنٹ ہیں اور ان کے ہزبن بھی بہت بیمار ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ اسی روپے کے دوا لے سکیں جو ان کے ہزبن کے لئے ارجنٹ ضرورت تھی اور انہیں کہا رات کو ہم نے صرف پانی پلا کے انہیں گزارا کیا اور صرف ہم اللہ سے رحم کا سوال کرتے رہے ہیں ان کی ضرورت پتہ چلیئے تو میں نے کسی سے ذکر کیا شام ہونے سے پہلے اسی نہیں آٹھ سو نہیں آٹھ ہزار نہیں اسی ہزار روپے ان کے ایک آنٹ میں تھے وجہ کیا تھی کہ کسی نے اپنی زکاة کہا کہ میں رمضان سے یہ سوچ رہی تھی زکاة کس کو دوں اور جب انتو پہنچے تو اس لمحے سے مجھے بار بار ان کا جملہ یاد آ رہا ہے ہم ساری رات سے فللہ سے رحم مانگتے رہے اور جب مجھے بات اب سمجھ میں آئی کہ جب رحم مانگی یاد تو اس کے بعد کیا رہ گیا کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے رحم ڈالے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے آپ کی ساری امیدیں پوری کر دے آپ کی ضروریات پوری کر دے بالکل یعنی پھر ہماری توقعات سے بڑھ کر مدد ہوتی ہماری دل اور دماغ بہت چھوٹے بہت چھوٹی چیزیں مانگنے لگتے ہیں اور نیک عمل کا چھوٹا سا عجر چاہتے ہیں جبکہ اللہ پہ چھوڑ گئے تو پھر آپ دیکھیں کتنا ملتا ہے سازہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے ابھی آپ نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرو تو ذہن میں رکھیں اپنی نیت کو کیونکہ عمال کے عجر و سواب میں فرق پڑ جاتا ہے تو دو تین ہفتے پہلے کوئی گھر میں کوئی ایک ایسا ہوا تو ہمیں بہت ارجنٹلی دوسرے شہر جانا پڑا کیونکہ وہاں پر فیملی کی کوئی ایچوز دیں وراست کے مسائل تو ہم فورم وہاں پہنچے اور وہاں سیٹلیمنٹ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا اور جب ساری فیملی بیٹھ کے تاریف کر رہی تھی تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ان کے لیے تو نہیں کیا تھا میں تو اللہ کے لیے آئی لیکن آپ مجھ اس کا مطلب یہ پھر میں نے فورم اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی لیے آئی تھی لیکن ابھی یہ بات آپ نے کیا ہے کہ کام سے پہلے ذہن میں ہونا چاہیے افصل یہی ہے کام سے پہلے لیکن اگر بھول بھی جائیں اور اس وقت یاد آجائے اور لوگ تعریف کرنے لگے تو اپنا دھیان اللہ کی طرف کرنے تو یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور بات کیا ہر لنگ ہے ہر وقت ہر بات ہر چیز باز وقت ایسا نہیں ایک گھوڑا آپ نے لے لیا اللہ کے لیے اللہ کے راستے کے لیے اب جو بھی اس میں ہوگا وہ اللہ کے راستے بھی لکھا جائے گا ہر وقت آپ یہ نہیں سوچیں گا اچھا میں اس کو پانی پلا لوں میں اس کو کھانا کھلا لوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے خیال آئے تو ضرور لیکن اگر نہ بھی آئے تو جو آپ کی وہ جو میجر بڑی نیت تھی ابتدائی نیت